موسیقی واہ گرچک خلصہ واہ گرچک فتح ساتھ سکال نمو گدھائے جمال نیورساتیو السلام علیکم ساتھیو امیرکا سے ساتھیو ہم سبی جانتے ہیں ہم اٹھاتے گریبوں کے واج مجلوموں کے واج جن کی کوئی آواز نہیں اٹھاتا اس کی واہ سب مانو تا اٹھاتا ہے ساتھیو ہم سبی جانتے ہیں ہم ہر ہفتے کوئی نہ کوئی ایک نیا ٹوپے لے کر آتے ہیں ساتھی درم ہمارا پروغام ہے جس میں ہم جو امپورٹنٹ جو ٹوپی کہتے ہیں ان کوئی چھوٹے ہیں پھر ان کے اوپر بات کرتے ہیں تو ابھی ابھی دیوالی چل رہی ہے یا دیوالی چلی گئی ہے تو دیوالی کا جو چل رہا ہے اس کو دیپا ولی بھی کہتے ہیں تو کیا دیپا ولی میں بہت سارے لوگ جو ہے اس میں منا رہے ہیں شک بھی منا رہے ہیں جو گدشت ہیں وہ منا رہے ہیں اور مبیڑ کروازی منا رہے ہیں الگ الگ طریقے سے لوگ اس کو منا رہے ہیں لیکن کر کے آ رہے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے دیوالی کے نام پر یہاں ٹوپی کر آج کر رہے گا دیپا ولی کے نام پر برہامن تقریباً سو کروڑ لوگوں کو دوڑا میں ڈال دیتے ہیں ملوے سو کروڑ لوگوں کو تقریباً بھارت کے دیوالی کے نام پر دوڑا میں ڈالا ہوا ہے جانئے کیسے ملوے یہ ہمارا ٹوپک آج کا کہ برہامنوں نے سو کروڑ لوگوں کو تقریباً دوڑا میں ڈال رکھا ہے دیوالی کے نام پر تو جانئے کیسے جیسے ہم نے لکھا اس میں کہ بھارت میں رہنے والے الگ الگ دھرم کے لوگ تیوار تو الگ الگ نام سے منا رہے ہیں ڈال رکھا ہے پر کام سدھی دھرموں کے لوگ ایک جیسے ہی کر رہے ہیں جیسے کی نمبر ایک جو شک ہیں بندی چھوڑ دیوس کے نام پر دیپک جلاتے ہیں آتیس باجی کرتے ہیں اور ممبتیاں جلا کر بندی چھوڑ دیوس مناتے ہیں اور نمبر دو ملنیباشی لوگ ویجے دسمی کے نام پر دیپک جلاتے ہیں آتیس باجی کرتے ہیں اور مومبتیاں جلا کر رہے ہیں تیوار مناتے ہیں اس میں دو چار پوائنٹ تھوڑے سبی ہو سکتے ہیں جو ملوک کسی کو سوٹنا کرے ہیں نمبر تین بودھشت لوگ بودھ آگمن کے جو بودھ آگمن جو ہوا تھا اس میں بتاتے ہیں کہ دیپک جلاتے ہیں اور دیپ جلاتے ہیں اور آتیس باجی کرتے ہیں اور مومبتیاں جلا کر تیوار مناتے ہیں نمبر چار ہندو دیپا ولی کے نام پر دیپک جلاتے ہیں آتیس باجی کرتے ہیں اور مومبتیاں جلا کر تیوار مناتے ہیں یعنی تھوڑی سوچنے والی بات ہے یہ کہ یہ کرنے سے ملوک تیوار جو ہے وہ نام الگ الگ ہیں لیکن کام ایک جیسا ہے شک مولنیواشی بودھشت اور ہندو اسی دن دیپک جلا رہے ہیں آتیس باجی کر رہے ہیں اور مومبتیاں جلا کر تیوار منا رہے ہیں ملے ایک ہی دن منا رہے ہیں پھر یہ شک اور بودھشت اور یہ جو مولنیواشی برامنوں سے الگ کیسے ہوئے جب ایک ہی دن سارا کام ہو رہا ہے تو کیا ہے اس کے پیچھے کارنے کیا یہ ہے ایک دن سبھی دھرموں کے لوگ ایسا کر کے کہیں اپنے راستے سے بھٹکتے نہیں رہے ہیں ایک سوال کھڑا کیا ہے ہم نے تھوڑا سوچنے والی بات تھوڑی سوچنے والی بات ہے کہ ایسا ایک ہی دن کر رہے ہیں تو کیا آپ کارن ہے اس کے پیچھے ہے جیپک جلا کر آتیس باجی کر کے اور مومبتیاں جلا کر سوی دھرم کے لوگ ایک ویاپار یہ کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں یعنی کہ ایک ویاپار اس کے پیچھے کھڑا ہے کیونکہ سب کے سب تو مومبتی جلا رہے ہیں سب کے سب دیپک جلا رہے ہیں سب کے سب جو ہے جو ہے اس بات اس باجگرد پیسہ کاملوی پیسہ پہ ایک جگہ ہی جا رہا ہے جہاں سے بند کر آ رہے ہیں آپ ایک بند کر آ رہے ہیں کہ آپ دیپک چلایں ہیں ہنے رہے ہیں ہے کیونکہ ایک ہی دن کا مطلب کیا ہوتا ہے جب اس میں جب بندی شوڑ دیوس مناتے ہیں اپنے گروہ کا مناتے ہیں تو اس میں آگے پیچھے کیسے ہو سکتا ہے اور بودشت جو ہے وہ جو چوہ کر مان لیتے ہیں کہ برامن جو ہے اس میں لگا دیتے ہیں اس میں جوڑتے ہیں اپنے دنوں کو آگر کے لیکن ہے اس میں آگے پیچھے کر سکتے ہیں اپنے کلنٹر خود کا تیار کر کے ایک دن ڈیکلیر کر سکتے ہیں کہ یہ نہ بنائیں گے اس کو جیسے شکھوں نے اپنا کلنٹر تیار کیا لیکن اس کو پونہ طرح سے چلنے نہیں دیا ہے تو بھارت کے لوگوں کی مانسی کی استیتی برامنوں نے عجیب و غریب بنا دی گئی ہے یعنی کہ بھارت کے لوگوں کی جو مانسی کی استیتی ہے وہ برامنوں کے چنگل میں ہے یا برامنوں کے جو ہے اس سارے پر ناشتی ہے جیسے کی اور وکرمی کلنٹر کے انصار جتنے بھی ایک سال میں تیوار آتے ہیں ان کی تاریخ تقریباً ہر سال آگے پیچھے ہو جاتی ہے پر بھارت کی لوگ وکرمی کلنٹر کے انصار ہی جو تاریخ آتی ہے اس ہی تاریخ میں وہ تیوار بناتے ہیں وکرمی کلنٹر برامنی بناتے ہیں وکرمی کلنٹر بناتے ہیں کون ہے برامن کے لئے برامنوں کا جو جاڑ فیلایا ہے وہ آچارتر بھی ایک گولامی کا اس میں لوگ فس جا رہے ہیں اس میں فس جا رہے ہیں ایک بر بھی آدمی یہ سوچ نہیں سپاتا بھی یہ کر کیا ہو رہا ہے پچھلے سال یہ کنس دن آیا تھا ہے وہ سوری ایک میرے خواہ سے یہ چندرمہ کے حساب سے چلتا ہے جو کلنٹر جو بنتے ہیں کلنٹر وہ اس کے حساب سے چندرمہ کے حساب سے جو دن مٹھے جاتے ہیں اس کے اور دھرتی گھومتی ہے اس کے حساب سے مٹھتے ہیں لیکن شکو نے اپنا نانک سے کلنٹر تیار کیا ہے اس کے دن وہ سوری کے حساب سے لئے ہیں سوری کے حساب سے جن دن جو آ رہا ہے وہ اگلے سال بھی اسی دن آئے گا وہ ہر سال اسی دن آئے گا میرے خواہ سے تو اس میں کروڑوں سال کے بعد میں اگادہ دن پلٹ سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا اس میں ہر دن سوری کے حساب ساتھ آتا ہے تو یہ برہاملوں کے انساء جو دن منایا جاتے ہیں یہ کلنٹر کے حساب سے تو کلنٹر آگے پیچھے ہو جاتے ہیں لیکن کیا پندرہ جولائی پندرہ جو جولائی کہتے ہیں یا پندرہ اغسط کہتے ہیں پندرہ اغسط کیا کبھی آگے پیچھے ہوا چھبی جنوری کیا کبھی آگے پیچھے ہوئی ہے چھبی جنوری تو یہ تو دو چیز بلکل مناتے ہیں لیکن جتیوہار ہیں اس کی دیڑھ آگے پیچھے کرتے ہیں اس لئے سو کروڑ تقریباً لوگ بھارت کے اوپنشوج ہیں دویدہ میں ہے کہ کریں کیا کریں تو ہم اس کا جو ہے جب ہم اس سمسے بتاتے ہیں اس کا علاجیں بتاتے ہیں کہ علاج کیا ہونا چاہیے جیسے کہ اپنے لکھاس میں برہاملوں کا کوئی دھرم نہیں ہے یہ کریئر کٹ ہے ہماری بات ہے کہ برہاملوں کو کوئی نئی دھرم کا نائو دھارمک ہے ان کے سبی کام دویدہ والے ہوتے ہیں یعنی کہ یہ جو برہامل دھرمی ہے ہی نہیں ہے تو اس کی جتنے کام ہے وہ دویدہ بھرے کرتے ہیں اگر ان کو ایسا لگتا کہ ہم دھوڑ بھول رہے ہیں تو ہمیں بشتر کے کسی بھی پلیٹ فارم پر آ کر ہمار ساتھ میں دھرم کے مسئلے پر بیچار چرچہ کر سکتے ہیں جو برہامل کا مکمل کہنا مانتے ہیں وہ جنم سے لے کر جوانی اور مرتی تک مانسی گولاملی میں فیسے رہتے ہیں یعنی کہ برہاملوں کا اتنا یہ سلینتر ہے جو انسان ان کا کہنا مانتا ہے اس کو�로ہ نورتے ہیں جو انسان کا کہنا نہیں مانتا ہے تو مارتے ہیں تو ان کی لئے صرف ایک جو کہنا مانے گا گولامنا کنے جو نہیں مانے گا اس کو مارکنے باتی صرف اتنا بشتر میں بنا کر کے کسی کو گولام لے تأлись کسی واعدا کو چلتے گھر کراملے تایں تو اگر بودھیشت ملوش میں جو نینے دیا ہے ہم نے اگر سکھ بودھیشت مولنیواشی برامنوں کی گولامی سے بچنا چاہتے ہیں تو برامنوں کا مکمل طور سے اتیا کریں جب سکھ بودھی مولنیواشی برامن سے الگ ہیں تو وہ اپنے گروہوں سنتوں تیواروں کا اپنے حساب سے منایا کریں یعنی کی اپنے حساب سے منایا کریں گروہوں کی دن منایا ہے سنتوں کے دن منایا ہے ان کے جنم دن منایا ہے تو اسی دن کیوں منا رہے ہیں کارن کیا ہے کہ وہ کلنڈر کے حساب سے منا رہے ہیں کیونکہ اس میں کلنڈر میں وہ چھپا تو اس منایا گے تو یہ چیز غلط ہے سو پرسنٹ کی سو پرسنٹ غلط ہے سہی نہیں ہے تو بھرس میں اگر شکھ بودھ اگر شکھ بودھیشت مولنیواشی سچ مچ ہی سچ کو اپنائیں گے تو وہ برامنوں کی گلامی سے مکمل طور سے آجاد ہو جائیں گے سچی اور اماندار شکھ بودھشت بودھشت اور مولنیواشی پون روپ سے آجاد ہو کر جنگی کو جی پائیں گے لاشٹ میں نوٹ لکھا ہم نے جس دن بھی بھارت کے مولنیواشی برامنوں کو مکمل طور سے تیاغ دیں گے اسی دن وہ مکمل طور سے آجاد ہو کر جنگی جی پائیں گے یعنی کہ بہت سوچنے والی بات ہے یہ اڑب وڈب نہ کہہ سکتے ہیں اس کو کہ تیوہار سب کی الگ الگ ہیں ایک ہی دن بنایا جا رہے ہیں نقصان کس کا کر رہے ہیں پیسے کا نقصان کر رہے ہیں اور سب کے سب دیپک جلا رہے ہیں سب کے سب ہندو کیا شک کیا جب کی دھرم جب دھرم الگ الگ ہے پھر ایک ساتھ دیپک جلانے کی کیا جورت ہے جب بودھشٹ الگ ہے وہ اسی دن جو ہے وہ بودھ کا کیوں مناتے ہیں جب یہ سب کے سب الگ الگ ہے تو یہ سوچنے والی بات ہے اگر کشی کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم یہاں پر اٹھ کر بکواس مار رہے ہیں ایسی بات کر کے ہم دھمیدہ میں ڈال رہے ہیں لوگوں کو اگر کشی کو ایسا لگتا ہے کہ ہم گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو اگر کشی کو ایسا لگتا ہے کہ ہم جارے شان پتے دکھا رہے ہیں بے فجول کی تو ہم یہ نہیں کہہتے کہ ہم شان پر دکھاتے ہیں کشی کو ہم تو شرف اپنے بھائیوں کو اپنے جو لوگ فسے ہوئے ہیں گولامی میں اس کو جو 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 غلط دیسہ میں جا رہے ہیں شرف ان کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ماننا نہ ماننا ان کے اپنی مرضی ہو سکتی ہے لیکن ہمارا فرج بڑھتا ہے کہ ہمیں جو اس پتہ ہے کشی باتوں کا تو ہمیں بتا جانا چاہے چاہے کوئی مانے یا نہ مانے اس کو تو ہمارا مقصد کیا ہے کہ پورے بھارت میں سے گریبوں کی گریبی مٹانا ہے بھوکوں کے بھوک مری مٹانا ہے اور جو جات پات کو مٹانا ہے تو ہمارا مقصد بھارت میں یہ آلوانے وقت میں فلان ہم نے تیار بھی کیا ہے کہ بھارت کی دھرتی سے ہم جات پات کا بھوک مری کا اور جو ہے اس کا جو گریبی کا نام ونسان مٹائیں گے یہ ہم گریبوں کی پیسے سے ہی ہم بھارت کی گریبی مٹائیں گے گریبوں کو ہی ایک دن ہم بھارت کا بات سبنائیں گے یہ ہمارا سپنہ ہے اور اس سپنے کو ہم پورا جرور کریں گے کیونکہ گروہوں کی بکشیس سے وائی گروہوں کی بکشیس سے ہم چلے ہوئے ہیں اب بکشیس تو سب ان کی ہوتی ہے تو جب ان کی بکشیس ہو پھر وہ کام تو ہنے سمبھاؤ ہے تو یاد رکھیں جب یہ جو باتیں ہم نے بتائی ہیں ہم نے یہ من گھڑک باتیں نہیں بتائی ہیں یہ آپ لحقیقت میں دیکھ سکتے ہیں کہ شکھ بھی وہی کام کرتے ہیں بندی چھوڑ دیوس پر جو ہے جب شکھ دھارم آلگ ہے شکھ پرمپرائیں آلگ ہیں شکھوں کو چاہیے کہ اس سے اپ ڈیٹ فکس کر کے ہر سال اس کو منائے اگر منانے ہی ہے تو منائے کوئی بڑی واتنے بندی چھوڑ دیوس منائے تو منانا ہی چاہیے لیکن گروہوں کی اپنے ملو تو منانا چاہیے لیکن اسی دن کیوں مناتے ہیں برامن مناتے ہیں تو یہ سوچنے والی بات ہے سمجھنے والی بات ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ملنی واسی جا گئے اور اپنے آپ کو پہچانے اپنی طاقت کو پہچانے تو آنے والے وقت میں پھر ہم نے ایٹوپک کے ساتھ مہجر ہوں گے تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو باتیں سمجھ بائی ہوگی ہم نے جو بدعے اٹھائے ہیں وہ سارے ہاں اگر کیشی کو اصلا لوگ آئیے ہمیں نشions باقو خوانس مالتے کیوں تو ہم يشوئی کیسے لی بھی الاقلال ایسا جانتے ہیں میں بyzشار چرچال کر سکتے ہیں لاسہ رہی vici ہ رہے مر行 succession نہیں ہے ہارنا اور ہارانا ہمارا مقصد نہیں ہے جان شیخنا اور شکانا ہے اگر کوئی ہمیں ہارانا چاہتا ہے خدا ہارنا چاہتا ہے اس کے لیے ہم تیار ہیں تو کبھی کسی بھی بھارم پر آ کر گئے بات کر سکتے ہیں تو ہم لے کر آئیں گے نئے اوٹوپک کو اور بھو جلدی ملیں گے تھانکیو سب کا جب تک دے اجازت بائی گروہ جی کا خلصہ بائی گروہ جی کا خلصہ بائی گروہ اسلام علیکم جائے جہور تھانکیو اسلام علیکم جائے گروہ جی کا خلصہ بائی گروہ جی کا خلصہ بائی گروہ